سبحانہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیسوٹوپس لیکن آئیسوٹوپ پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اٹامک نمبر کیا ہے ماس نمبر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ماس نمبر جو ہے پہلے چپٹر میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ تاکہ آپ کو صحیح تفصیلن اس کا پتہ چل جائے تو میں نے یہ دوبارہ آپ کے لئے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کو آٹامک نمبر بھی اور ماس نمبر بھی بتایا جائے تو سب سے پہلے ہم ماس نمبر پڑھیں گے ماس نمبر کیا ہے نمبر کہتے ہیں تعداد کو میں نے اردو میں بھی لکھ لیا ہے تعداد من گنتی نمبر آف پروٹانز اینڈ نیوٹرانز پروٹان اور نیوٹران کہاں پائے جاتے ہیں ان دا نیوکلیس آف این ایٹم کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں جو پروٹان کی تعداد ہے اور نیوٹران کی تعداد ہے اس سے ہم ماس نمبر یا آٹامک نمبر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس کی مثالیں دی گئی ہیں یہ آپ پڑھئے گے کہ ماس نمبر آف کاربن is 12 ماس نمبر آف ہائیڈوجن is 1 ماس نمبر آف کلورین is 35 ماس نمبر آف یورینیم is 30 238 اب وہ فرمولہ کیا ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کی ماس نمبر کلکولیٹ کرتے ہیں وہ فرمولہ میں نے فرمولہ کی ہیڈنگ سے لکھا ہے ماس نمبر is equal to پروٹانس پلس نیوٹرانس پروٹانس پلس نیوٹرانس پروٹانس پلس نیوٹرانس بیٹے یہ کلیر ہے تو نیوٹران اور پروٹان کے مجموعے کو ہم جو ہے نا ماس نمبر کہتے ہیں میرے خیال ہے اب کلیر ہو چکا ہوگا کہ ماس نمبر کیا ہے اس کے نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہی ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی اٹامک نمبر ٹھیک ہے تو اٹامک نمبر کیا ہے نمبر آف پروٹانس ان دا نیوکلیس آفن ایٹم ایک ایٹم کے کوئی بھی ایٹم ایسے ہمارے پر سائیڈوجن نائٹروجن آکسیڈن کلورین جو بھی ایٹم ایٹم کنسیڈر کہ لیتے ہیں تو ان کے سینٹر کے اندر پائے جانے والے پروٹانس کی تعداد کو ہم کہتے ہیں اٹامک نمبر تو یاد رکھی گا بیٹے کہ جب ہم پروٹانس کی بات کرتے ہیں تو الیکٹران کی تعداد اور پروٹانس کی تعداد دونوں کی تعداد ایکوال ہوتی ہے دونوں کی تعداد ایکوال ہوتی ہے تو ہم اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ اٹامک نمبر نمبر آف پروٹانس یا نمبر آف الیکٹرانز ان ایٹم نمبر آف الیکٹرانز ان ایٹم یا نمبر آف پروٹانز اندر نکلیس آف ان ایٹم ایکوال ہوتی ہے اٹامک نمبر نیکسٹ ربیٹے اس کے اگزامپلز ہیں اگزامپلز کیا ہیں فار اگزامپل ہائیڈوجن کا اٹامک نمبر ون ہے کاربن کا اٹامک نمبر سکس ہے اٹامک نمبر آف کلورین از سیونٹین اٹامک نمبر آف ہیورینیم از نائنٹی ٹو فارمولا اس کو کیلکولیٹ کرنے کا یہ میں بعد میں بتاتا آپ پہلے یہ تھوڑا سا اس کے مطلق تو یاد رکھیں کہ یہ جو اٹامک نمبر ہے یہ جو اٹامک نمبر ہے ہائیڈوجن کا ون اٹ مینز کہ یہ اس میں پروٹان ایک ہے ہائیڈوجن کے اندر اٹامک نمبر کاربن کا اس ایک سا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاربن کے اندر چھے پروٹان ہے اٹامک نمبر آف کلورین سیونٹین ہے تو اس کا مطلب ہے پروٹان بھی اس میں سیونٹین ہیں اٹامک نمبر آف یورینیم جو ہے وہ نائنٹی ٹو ہے تو اس کے اندر نائنٹی ٹو پروٹان ہے اور بیٹے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنے کسی میں پروٹان ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹران ہوتے ہیں تو جتنے یہ پروٹان کی تعداد ہے اتنے ہی الیکٹران کی تعداد تو اب جو فارمولہ جسے ہم پتہ چلاتے ہیں وہ ہے اٹامک نمبر از ایکوال ٹو نمبر آف پروٹان یا نمبر آف الیکٹران ٹھیک ہے اور لکھے میں نمبر آف پروٹان یا نمبر آف الیکٹران دونوں میں سے کسی ایک کو ہم کیا کہتے ہیں اٹامک نمبر یہ تو آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اس کے بعد بیٹے آپ کو بتانا ہے what do you mean by آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس میں بتانے سے پہلے میں نے ایک ایک ایسوٹوپس ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ اے ٹھیک ہے تو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ٹاپ کارنر پہ آپ ماس نمبر لکھیں گے ہمیشہ جب بھی کسی ایٹم کا فارمولا لکھتے ہیں تو اس میں اس کے سمبل کے لیفٹ کارنر پہ ٹاپ پہ آپ ماس نمبر لکھتے ہیں اور لیفٹ ہی کارنر پہ نیچے جو ہے اٹامک نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم اس کا سمبل لکھیں گے پھر اس کے اوپر ماس نمبر لکھیں گے پھر اٹامک نمبر لکھیں گے ہوتی یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب کچھ ایکزامپل لیتے ہیں تو ایکزامپل میں سب سے پہلے یہ آپ کی بک میں بھی ہے ہائیڈروجن کی ایکزامپل ہے تو ہائیڈروجن میں بیٹے دیکھیں کہ ہائیڈروجن کی ہے کہ پروٹان اس میں ایک ہے نیوٹران اس میں زیرو ہے تو میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ جتنے پروٹان ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹران تو اس میں الیکٹران ماز ٹاپ پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ اس کی ون ہے اور یہ سمبل ہائیڈروجن کا ایچ ہے اور نیچے اٹامک نمبر ہے یہ اس کا اٹامک نمبر بھی ون ہوگی یہ نارمل ہائیڈروجن ہے تو ایسے ہم لکھتے ہیں اسی طرح ایک اور ہائیڈروجن کا ایٹم لیتے ہیں جس کے پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کو ہم ماس نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو ماس نمبر ہمیشہ ٹاپ پہ لیفٹ کورنر پہ لکھتے ہیں اسی طرح اس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ کیا ہوگا تو اٹامک نمبر میں نے آپ بتایا کہ نمبر اف پروٹان یا الیکٹان یہ پروٹان بھی اس میں ایک ہے الیکٹان بھی ایک ہے تو یہ نیچے لکھیں گے اسی طرح یہ ہائیڈروجن کا ایک اور آئیسوٹوپ ہے تو اس میں پروٹان کتنے بیٹے ون ہی ہے اور الیکٹران بھی ون ہے اور نیوٹران اس میں دو ہے ٹھیک ہے تو اس میں ون پلس ٹو جو ہے اس کی ماس نمبر ہوگی تھری ہم ٹوپ پہ لکھیں گے اور اس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ پروٹان کی تعداد ہے وہ ہم نیچے لکھیں گے تو یہ پروٹان کی تعداد جو ہے یہ ون ہے تو سب میں آپ دیکھیں دائیگرام میں کہ ان تینوں دائیگرام کے اندر نمبر آف پروٹان جو ہے وہ سب میں سیم ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن کے ایٹمز میں آٹامک نمبر جو ہے وہ سیم تو یہ تینوں ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں تو اب دیفینیشن میں کر رہا ہوں ایٹمز آف دا سیم ایٹمز آف دا سیم ایٹمز ہیونگ سیم آٹامک نمبر آٹامک دو بر لکھ دیا آٹامک نمبر آٹامک نمبر میں دو بار لکھ چکا ہوں تو کٹ کر دیا آٹام آف دا سیم ایٹم کس کے تھے یہ تینوں ہائیڈروجن کے تھے آٹامک دا سیم ایلیمنٹ ہائیڈروجن ہے ہیونگ سیم آٹامک نمبر جن میں آٹامک نمبر سیم ہوتا ہے بٹ ڈیفرینٹ ماس نمبر لیکن ماس نمبر ان میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ان کو ہم آئیسوٹوپ کہتے ہیں تو دیز آئیسوٹوپ آف ہائیڈروجن ہائیڈروجن کے ہائیسوٹوپ آف آئیڈروجن آر دیر دیر آئیسوٹوپ آف آئیڈروجن ہیونگ سیم آٹامک نمبر وچ آن اور جو ہے ماس نمبر آئیسوٹوپ ہی ہے جس کے کچھ جو ہے وہ بیٹے نام بھی ان کے جو ہے وہ لکھے ہوئے تو یہ پہلے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپ کو پروٹیم کہتے ہیں دوسرے کو ڈیوٹریم تیسرے کو ٹریٹیم ٹھیک ہے تو یہ ان کی ماس کے ڈیفرینس کی وجہ سے ان میں نام لکھے گئے اچھے بیٹے نیکسٹ ایک ایک آرہے ہمارے پاس کتنے اور کاربن کے بیٹے پہلا آئیسوٹوپ اس میں پروٹان کتنے دوسرے میں پروٹان دوسرے میں پروٹان ہے اسی طرح تینوں میں تو یہ کاربن میں اٹامیک نمبر تو بیٹے تینوں کے سیم ہو گئے تینوں کے اٹامک نمبر سیم ہو گئے which is six ٹھیک ہے which is six یعنی یہ اس کا بھی six ہے اس کا بھی six ہے اور اس کا بھی six ہے اس کے بعد ماس نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹان اور نیوٹران کو پلس کر کے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پروٹان اور نیوٹران کو پلس کر کے تو six plus six is twelve تو it is written on the top left corner of the symbol of the atom of an element ٹھیک ہے تو یہ 12 لکھ دیا نیچے six لکھ دیا six atomic number 12 ماس نمبر اسی جرہ next میں ماس نمبر کیا ہوگا بیٹے next میں ماس نمبر ہے بیٹا جی یہ پروٹان اور نیوٹران کو پلس کریں six plus seven تو کتنے ہو گئے 13 تو 13 جو ہے یہ میں نے top پہ لکھ دیا نیچے six جو ہے number of proton ہے اس کے بعد جو ہے number of proton پلس نیوٹران کتنے six plus eight کتنے ہیں بیٹے یہ 14 ہو گئے تو یہ it is mass number اور six جو ہیں یہ number یہ پروٹانز ہیں تو یہ کتنے ہیں بیٹے یہ پروٹان جو ہیں یہ number of proton six ہیں تو اس کو atomic number بھی کہتے ہیں تو اب تینوں میں دیکھیں کہ carbon have all three carbon have same atomic number which is six 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 and six تو these are the atoms of the carbon element which have same atomic number but different mass number آگے diagram نہیں بنائی ہوئی تو چلے میں آپ کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں بک میں diagram نہیں بنائی آپ diagram بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلورین کے دو آئیسو ٹوپس ہیں بک میں منشن کی ہوئے تو ایک کے atomic mass 35 ہے اور atomic number 17 ہے ٹھیک ہے تو اس میں proton کتنے بیٹے ظاہرہ نیچے 17 ہے electron کتنے وہ بھی 17 ہوں گے neutron کتنے وہ 18 ہوں گے تو میں نے آپ کو بتایا number of proton plus neutron proton plus neutron یہ 35 ہے تو یہ it is mass number اور number of proton اور electron it is atomic number hope it is clear تو next جو ہے اس کا دوسرا اسو ٹوپ ہے کلورین 37 ٹھیک ہے تو کلورین 37 میں proton بیٹے کتنے 17 neutron 20 اور electron بھی 17 تو proton میں نے آپ کو بتایا کہ proton یہ atomic number ہوتا ہے 17 تو ان دونوں کا proton اور neutron کا plus جو ہے وہ mass number ہوتا ہے which is 17 plus 20 37 it is written on the right left corner of top left corner of the symbol of the element اس کے بعد 234 جو ہے atomic number ہے ایک uranium کے ہم اب ہم discuss کرتے ہیں uranium کے ایک isotope 234 ہے ایک isotope ہے جس کا 235 ہے اور ایک isotope ہے جس کا 238 ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں سب میں number of proton which is atomic number 92 ہے اس میں بھی 92 اس میں بھی 92 پھر پھر نے آپ بتایا کہ proton اور neutron کی تعداد کو proton اور neutron کی تعداد کو پلس کریں تو یہ کتنا بن جائے گا 234 تو it is written on the left top corner of the symbol of the element یہ کیا ہے یہ mass number ہے اس کے بعد دوسرے کا mass number کیا ہے 235 ہے تو اس میں 92 اور plus بیٹے یہ آ گیا plus 143 تو دونوں کو plus کریں 235 آ جاتا ہے تو یہ 235 left corner پہ ہم لکھتے تو اس کا atomic number ہے 92 اس کے بعد پروٹان کتنے اس میں 92 ہیں اور اس میں ایک اور آئیسوٹوپ ہے یہ نارمل آئیسوٹوپ ہے عام طور پہ یہی پائدت 238 تو یہ 146 ہے اس کا اس میں جو ہے نیو ٹرانز تو 92 پلس 146 یہ 230 ہے جو ہو جاتا ہے اور پروٹان اس میں 92 ہے تو یہ اٹامک نمبر ہے اوپر ماس نمبر اوپر والا اور یہ اٹامک نمبر تو میرا خیال ہے بیٹے آپ کو یہ سارا ٹاپک کلیر ہو ٹاپک تھا موسیقی